اسلام علیکم ایوریون ایک میٹنگ ہوئی تھی دونوں جو سٹیٹس ہیں ہریانہ اور پنجاب سٹیٹ اور کافی ٹائم سے ان دونوں سٹیٹس میں بات چیت ہوتی آ رہی ہے لیکن کوئی آؤٹکم نہیں نکل رہا ہے آؤٹکم اس لیے نہیں نکل رہا ہے کیونکہ جو ستلوج اور یمنا کا لنک ہے ہریانہ چاہتی ہے کہ جو جلدی سے جلدی جو ستلوج اس کو لنک کیا ہے جائے یمنا کے ساتھ مگر پنجاب میں بلکل اس کا اپوزٹ ہے تو اس لیے یہ ساری پراؤلم جو ہے آرائز ہو رہی ہے اب اگر ہم اس کا بیکڈراؤن دیکھیں تو یہ پراؤلم آرائز ہوتی ہے نیٹین سکسٹیز کے بعد اسپیشلی نیٹین سکسٹیز کے بعد اب نیٹین سکسٹیز میں کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کی بیچ میں انڈرس وارٹر ٹریٹی جو ہے سائن ہوئی تھی جس میں راوی بیاز اور ستلوج یہ جو تین ریور ہیں ان کا جو بلکل انڈرسٹیٹی اور فری یوز جو تھا وہ انڈیا کے لیے تھا نیٹین سکسٹیز میں جب ہریانہ کو پنجاب سے الگ کیا گیا تو تب یہ بات ہوئی کہ ہم کیا کریں گے جو ستلوج ہے اس کو کنیکٹ کریں گے یمونہ کے ساتھ تاکہ جو ستلوج کا پانی ہے وہ یوز کر سکے کون کے ہریانہ بھی لیکن اگر ہم بات کریں نیٹین ایٹی ون کی ہم اسے سمجھیں گے نیٹین سکسٹیز میں یہ ہوا پھر نیٹین سیمٹی سیون میں کیا ہوا کہ لینڈ ایکوائر کرنا سٹارٹ کر دی اس پروجیکٹ کے لیے جو کتنی لمبی کنال تھی جو تھی ٹو ہرین ٹھو ٹو 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 ٹکلومیٹر جو پوری ستلوج اور جو ریمنہ لنک ہے جو پنجاب میں ایریہ تھا جو پنجاب میں کنال بننی تھی وہ تھی 122 کلومیٹر اور جو ہریانہ میں تھی وہ تھی 92 کلومیٹر نیٹین ایٹی میں کیا ہو کہ کنیٹین ایٹی میں ہریانہ نے اپنا جو اپنی سیٹ کا کنال تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر یہ باؤنڈری ہے دونوں سٹیٹس کی یہاں تک جو کام ہے نائنٹیٹو کلومیٹرز کا یہ کینال ہریان نے آلڑے بنا دی اور کمپیٹ کر دی کب نائنٹی نائٹی میں لیکن پنجاب نے اپنا جو کام ہے بلکل وہاں پہ کینال کا جو یہ کینال بننی ہے ٹو ہنڈرڈ اینڈ آپ کسے کہہ سکتے ہیں ون ہنڈرڈ اینڈ ٹو کلومیٹر کی یہ ایک سو بائس کلومیٹر کی یہ ہے اس پہ بلکل پنجاب نے کوئی کام بھی سٹارٹ نہیں کیا پھر کیا ہوا کہ ہریانہ نے اپروچ کیا سپریم کورٹ کو سپریم کورٹے ٹو تھوزنڈ فور میں آرڈر کیا پنجاب کیا کہ آپ کینال کا کام جو ہے شروع کریں اور اس کو کمپیٹ کریں جلدی سے جلدی لیکن انہوں نے آپ نے کچھ سٹیٹ لاز لائے جنہوں نے انہوں نے پھر سے ریسٹرکٹ کر دیا کہ ہم جو ہے سہتلوج کینال جو ہے جو یہ اس کو کریکٹ کر رہے ہیں ہمنا کے ساتھ اس کا کام جو ہے نہیں ہونے دیں گے بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے وہاں کے پولٹیکل پارٹیز یا وہاں کے لوگ لوگ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سٹلوج جو ہے اس کو جو ہے لنک کیا جائے یمنا کے ساتھ لیکن ہریانہ میں یہ جو آلڑی کام یہ ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے جو نائنٹی ٹو کلومیٹر کینال ہے ہریانہ میں اب یہ جو میں آپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا سٹلوج ہے یہ یمنا ہے یہ یمنا کینال تو اس کو سٹلوج کو یہ جو ہے 214 کلومیٹر کی یہ پوری جو ہے کینال کو کمپلیٹ کرنا تھا جو نائنٹی ٹو کلومیٹر ہے وہ ہے ہریانہ کی سائیڈ میں اور ون ہنہنڈ ٹو کلومیٹر ہے پنجاب کی سائیڈ میں لیکن پنجاب میں جو ہے اس پر کام بلکل نہیں ہو رہا ہے اسی چیز کو لے کے کافی ڈسپیوٹ ہے اس کے علاوہ ہم اس کو اچھے سے اکسپین کریں گے کلگ سے ویڈیو بنا کے فیلال اس کے بارے میں اتنے نیوز ہے جو ہمارے لئے یہاں پہ جانا ہی امپورنٹ ہے نیکسٹ ہے اٹائملی ہالٹ آن دا ہلدوانی ایوکشن ایشو اب یہ ہمارا ایڈیٹوریل ہے آج کا اب آپ نے سنا ہوگا کہ ہلدوانی میں ہلدوانی ایک جگہ ہے کہاں پہ اترا کھنڈ میں یہاں پہ ایک لینڈ تھی جہاں پہ پچاس ہزار لوگ رہتے ہیں کافی زیادہ ایریا ہے جو ایک آرنگ ٹو دا سٹیٹ گورنمنٹ ہے ایک آرنگ ٹو دا ریلوے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے یہ ہے ریلوے کی جو لوگ وہاں پہ سالوں سے رہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہیں جس وجہ سے جو اترا کھنڈ ہائی کورٹ ہے انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان لوگوں کو یہاں سے جانے کیلئے کہا جائے اور وہاں پہ اس لیے ریلویز نے کیا کر دی جا کے ڈیملویشن بھی سٹارٹ کر دی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس لینڈ کو خریدا ہے جب ہم نے اس لینڈ کو خریدا تھا اب جب پرسن ٹو پرسنل لینڈ کو سیل کیا جائے گا تو اس کے پروپر جو ڈاکیومنٹ سے وہ نہیں بن پائے تو اس لیے ہم بہت سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ایسے ہمیں نہیں نکالا جا سکتا ہے وہاں پہ جو پپلیشن ہے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں وہ ہے ففٹی تھاؤزن لوگ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ پروٹیسٹ کیے ان لوگوں نے کہ ہمیں یہاں سے نکالا آنا چاہے لیکن جو کوٹ کا اورڈر تھا ٹھیک ہے انڈر پبلک پرمیسیز ایوکشن آف اناثورائز اکیومنٹس ایکٹ نیٹین سیمٹی ون اس کی انڈر جو گورنمنٹ ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی لینڈ کو جو لینڈ گورنمنٹ لینڈ ہے جو گورنمنٹ پرمیسیز ہے جس لینڈ پر صرف گورنمنٹ کا حق ہے اس میں سے کس کوئی بھی illegal جو وہاں پر construction ہے اس کو توڑ سکتی ہے اور وہاں پر اگر کوئی illegal residence ہے ان کو وہاں سے remove کر سکتی ہے تو اس ایکٹ کو use کر کے ہائی کورٹ نے order دیا جو اتراکھنڈ ہائی کورٹ ہے ان نے order دیا جو یہ residence ہیں ان کو یہاں سے remove کیا جائے تو ریلوے اس لینڈ پر ریلوے کا تھا یہ جو لینڈ ہے یہ اتراکھنڈ ریلوے کے انڈر آتی ہے مطلب انڈیان ریلوے کے انڈر آتی ہے تو اب کیا ہوا ہے کہ اتنے پروڈسٹ کے بعد جو سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ نے اس order پر بھی stay لگایا ہے اس کو halt کر دیا ہے فردر کوئی بھی construction کرنے کے لیے منع کیا ہے لیکن جو demolition ہے اس سے سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب جو ہے next order تک کوئی بھی فردر جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی demolition نہیں ہو سکتی اس سائٹ پر یہ تھا ہمارا آج کا editorial ہماری جو next news ہے وہ ہے can foreign universities set up campuses in India now دیکھیں جو university grant commission کی جو نئے guidelines ہیں ان guidelines کی طرح allow کیا گیا ہے foreign universities کو کہ وہ اپنے campuses set up کر سکتے ہیں انڈیا میں اب اس چیز کے کافی pros اور cons ہیں جیسے اور لڑی ہر چیز کی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت ساری issues بھی ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی foreign universities ہیں جن کا ranking اگر آپ دیکھیں تو ہمارے iiits niits اور iim سے بھی زیادہ ہیں اب بہت ساری ایسے medical colleges ہیں جن کی رنگیں بہت زیادہ ہیں اب جب ایسی foreign universities انڈیا میں آ جائیں ایک تو already دیکھیں جو medical exams ہوتے ہیں یا niits iiits iim ان کے لئے coaching centers کتنے زیادہ ہیں آپ دیکھیں انڈیا میں ہر state میں almost her district میں کیا ہوتا ہے کہ coaching centers ہوتے ہیں جو coaching provide کر رہے ہیں پورا ایک business model بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو coaching provide کر رہے ہیں کہ تاکہ جو students ہیں وہ struggle کرتے ہیں اتنا کہ ہم ایسی جو بڑے بڑے انسٹیوشنز ہیں ان میں جا سکیں اب جب foreign universities کی entry ہو جائے گی ان کے لئے الگ سے coaching centers کھل جائیں گے پھر وہاں پہ issue ہوگا کہ وہاں پہ پہلا تو انڈیا میں جو issue ہے وہ ہے infrastructure کا پھر دوسرا issue ہو جائے گا کہ staff کا for example آپ انڈین گورنمنٹ چاہے گی کہ جتنی میں foreign universities یہاں پہ سیٹ اپ ہوں وہاں پہ جو staff ہے وہ انڈین ہو لیکن جو students ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے اگر foreign سٹیز میں admission لیا ہے تو ہمیں جو staff ہے وہ بھی foreign بلکل پورا جو staff ہے فرن سیننش تو ایسے بہت سارے issues ہیں جن کو لے کے ابھی بات سیت چل رہی ہے تو ابھی u gc نے جو allow کیا کم سے کم پانچ سو جو global universities ہیں وہ set up کر سکتے ہیں انڈیا میں ان کو allow کیا ہے تو ابھی اس میں کیا ہے stakeholders کا feedback بھی مانگا ہے کہ جو یہ higher education کے لیے جو یہ institutions کو یہاں پہ set up کیا جائے گا ان کے related care rules and regulations ہوں گے تو یہ تھے ہمارا آج کا discussion next ہمارا جو quiz ہے آج سے ہم start کریں گے geografic portion کا geografic کا ہم نے ancient history بھی کر لیا اور politica بھی کچھ portion کر لیا جو پچھلے دو ہفتے گزریں انہوں میں ہم نے ایک ہفتے میں ancient history کو کیا تھا اور ایک کچھ questions کیے تھے اور ایک ہفتے تک ہم کیا کریں گے یہ geografic کے question جو یہاں پہ discuss کریں گے ہمارا جو first question ہے which among the falling state of india is best known for saffron cultivation among these states sikkim asam jammu and kishmir اور میgalia میں سے کون سی aasi state ہے which is best known for saffron cultivation جو کی لیے جانی جاتی جو western guards کی ہم western guards کی بات کر رہے ہیں انڈیا کے western guards ہیں ان کا highest peak ہے highest point in south india اس کو پورے south india highest point بھی مانا جاتا ہے and also the highest point in india outside the himaliyah karo karom system اگر himaliyah karom karom range کو ہٹا دیں اس کے علاوہ انڈیا میں دیکھیں تین چیز ایک تو وہ highest peak ہے western guards میں پھر highest point ہے سوات india کا اور احمaliyah karo karom کو اگر ہٹا دیں تو انڈیا میں one of the highest point تو وہ کون سا ہے ہمارے جو options ہیں انموڑی کیرلا کڑیمم ہلز کیرلا اگستیا میلا کیرلا یا پھر سہائی دری تو ہماری اس question کا answer ہے انموڑی کیرلا ٹھیک ہے thank you so much آج کیلئے اتنا ہی آپ کیا کریں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ ٹیلی گنام کو جو جو کرنے تا کہ آپ کو ڈیلی